اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل یمی بائی ممی شاد رہیں آواد رہیں اور اللہ پاک اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ناگہانی آفات سے بچا کے رکھے آمین سم آمین دوستو آج آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی آج کیا آج تو لگتا ہے کوئی کھانے کی ریسیپی نہیں ہے آج تو سمجھی ہیں وہ تو گھومنے کے لیے گئی میں ہیں تو جی دوستو میں فرائیڈے کو گئی تھی کلہ روتاس اپنی دوست کے ساتھ جو کہ میری بہت پیاری دوست ہے ہم لوگ سب لوگوں نے پلان کیا تھا کہ ہم لوگ یہ والا ویکنڈ جو ہیں روتاس میں سپینٹ کریں گے تو بس جی ہم لوگوں نے جلدی سے پیکنگ کی اور بیٹی آفیس گئی ہوئی تھی آفیس سے وہاں پر آگئی ان کے گھر میں یہاں سے ان کے گھر چلی گئی اور پھر اس کے بعد وہ لوگ سارے تیار تھے پیکنگ انہوں نے کیوئی تھی اور میری دوست نے کھانے کا ساری ارینجمنٹس کیوئی تھی سارا سامان وغیرہ کیونکہ وہ لوگ سب جہاں سے ہی کھانا لے کر جاتے ہیں تو پھر میں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ جا کے تھوڑی سی ہیلپ کرائی اور ہم لوگ نے پیکنگ کر کے گاڑی میں ساری چیزیں رکھی اور پھر ہم لوگ روانہ ہو کے جی کلہ روتاس کے لیے اب جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے ہیں تو آٹھ بج گئے تھے رات کے تو اویسلی پھر ایک دم تو سارا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم وہاں پہ جا کے کھانا بکاتے اور تھنڈ بھی آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ تھی تو پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ برگرز بغیرہ جو لے کر گئے تھے وہ جلدی سے فرائے کیے اور ہم نے پیٹیز فرائے کیے اور ہم لوگ نے برگرز بنا لیا اور سب بچوں نے وہ ہی انجوائے کیا کھانا اس کے بعد صبح رات کو ہم سب سو گئے اور پھر جب صبح ہوئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کو حویلی پوری دکھاتے اس کا کوئی کونہ رہے مت جائے اسی لیے میں نے صبح صبح اٹھ کے میں نے کہا چلیں جی یہ اس کی مین انٹرنس ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سا دروازہ جو لیپٹ سائیڈ پہ آپ مسجد دے رہے دیکھ رہے ہیں وہ بھی انہی لوگوں کی ہے ان لوگوں نے خود بنائی ہوئے لانے کے ان کے فو فادرز نے اور ماشاءاللہ پانچ وقت وہاں پر ازان ہوتی ہے اور اتنے نمازی آتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اتنا سکون ملتا ہے اور یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ سٹیرز پہ چڑھ کے ہم انٹر ہوتے ہیں حویلی کے اندر اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے اور ماشاءاللہ سیدھے ہاتھ پر دیکھیں یہ بھی سارے رومز ہیں پھر فرنٹ پہ سارے رومز ہیں اس کے بعد لیفٹ پر بھی رومز ہیں کیچن ہے اس کے علاوہ ٹوائلٹس ہیں اور اب تو کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ رینویشن بھی ہو رہی ہے گاؤں کی اور یہ گاؤں جیسا لگتا تو ہے لیکن جیسے گاؤں نہیں رہا کیونکہ ساری چیزیں بہت زیادہ موڈرن ہو گئی ہیں لیکن یہ ہے کہ گیس وغیرہ یہاں پر نہیں ہے لیکن گیس تو اب شہروں میں بھی نہیں ہے کبھی گیس نہیں ہوتی تو کبھی بجلی نہیں ہوتی تو بس اسی طرح ہی ہم لوگ چاہتے ہیں لیکن یہاں پر گاؤں میں ہم لوگ کیچن کے اندر سیلنڈر رکھا ہے اور سیلنڈر سے ہی کھانا بنتا ہے اور ماشاءاللہ ان لوگوں کی حویلی ہر وقت کھلی رہتی ہے کہ فیملی کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی وقت بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر آ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں ہر بندہ جو آتا اپنا سارا کھانا وغیرہ لے کر آتے ہیں لیکن یہاں پر کیاٹھیکر ہیں وہ حویلی کی حویلی کا خیال رکھتے ہیں اور سارا آپ لوگوں کو سرپ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پر جو دروازہ بند ہے وہ کچن کا ہے اور یہ اس کے باہر اس کا ایک چھوٹا سا ایریا بنایا ہے جہاں پر ہم لوگ چولے رکھے میں اور یہاں پر لکریوں پر ہم لوگ کیا کھانا بنائیں گے اور اتنی زیادہ تھنڈ ہے یہ لوگ ویسے بھی وہاں پر لکڑیاں جلا دیتے ہیں اور اس کو پر پانی کا ایک دیکچہ رکھ دیتے ہیں تاکہ پانی بھی ساتھ گرم ہوتا جائے گا اور ساتھ تھوڑا سا ہیٹ کی وجہ سے تھنڈ بھی نہیں لگے گی اور یہ دیکھیں یہ ایسے سٹیرز اتر کر نیچے یہ ہے یہاں پر تندور ہے اور ایسے ایک بہت چھپر سا ڈالا ہوئے وہاں پر وہ ہے لکڑیاں وغیرہ رکھینے ہیں اور یہ جو چھوٹی سی گلی دیکھ رہے ہیں یہ میں بچوں کے ساتھ گئی تھی شاپ پر پانی وغیرہ لینے کے لیے اور پھر اس کے علاوہ یہ جب چھوٹی سی گلی دیکھی تو مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا جب امی کے ساتھ میں سندھ جاتی تھی نانا جی سے ملنے کے لیے تو وہاں پر سندھ میں بھی کمبر علی خان جو ہمارے نانا جی جہاں پہ رہتے تھے لادکانہ میں تو وہاں پر ایسے ہی چھوٹی چھوٹی سی تنگ سی گلیاں تھی ظاہرہ آپ کو پتہ ہے سندھ میں تو بہت ہی زیادہ پرانا سب سے پہلے سندھ کا وہ تھا اور اتنی پرانی پرانی اور چھوٹی چھوٹی سی گلیاں ان کی ہوتی تھی بہت اچھا لگتا تھا جب ہم لوگ جاتے تھے اور یہ دیکھیں ذرا حویلی سے ہمیں سامنے کلہ روتاس کی دیواریں نظر آ رہی ہیں اور بہت ہی زیادہ لیکن بہت زیادہ کلیر نظر اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ دھند بہت زیادہ تھی اتنی زیادہ فوق تھی اور یہ دیکھیں جی پیارا سا چھوٹا سا ہمارا بھانچہ اور اس کا نام ہے مصطفیٰ اور یہ اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے اور پھر اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر فورا راضی بھی ہو جاتے ہیں جی اتنی مزے سے اور آپ کو پتہ ہے بچے جب ناراض ہوتے ہیں اور وہ تو اور پھر ساتھ ہی اگلے ہی منٹ وہ آپ کو حق کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور سب چیزیں بھول جاتے ہیں تو اسی لیے بچے جو ہیں وہ سب کے جان ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا تھا صبح ناشتہ میں ناشتے میں ہم لوگوں نے بنایا تھا کلونجی والے آلو اور پراتے ہم لوگ تو ناشتہ کر چکے تھے لیکن جب پھر بچے کرنے لگے تو میں نے کہا کیوں نہ ایک کلپ پیٹ کر لیتی ہوں تو بس سب ایسے ہی کھا رہے تھے ایسے ہی مزہ آتا ہے جب آپ اس سنس سارے کٹھے ہوتے ہیں تو بھئی مزہ آتا ہے ایک ہی پلیٹ میں کھائیں ایک ہی چمچ کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں بریانی وغیرہ یا رائس تو بہت ہی مزہ آتا ہے اس کے بعد ہم لوگ انہیں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جب تک ہمیں دوسری دوست آتی ہے اس سے پہلے ہم لوگ یہ ٹائم مت ضائع کریں اور اس ٹائم کو ویل کرتے ہوئے ہم لوگ روتاس فورٹ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں تو اب ہم سارے تیار ہو گئے تھے وہاں پر جانے کے لیے اور ہم نے کہا کہ گاڑی پہ تو جائیں گے نہیں جب ہم روتاس کے پاس پہنچے تو وہاں پر ان کی گولف کارٹ شیٹل سرویس تھی ہم لوگ اس میں بیٹھ گئے اب وہ بندہ کیا کر رہا تھا ہمیں مزے سے ہم لوگ ہر سپورٹ پہ اترتے تھے نیچے اترتے تھے ٹک ٹاک کے لیے ویڈیوز بناتے تھے پکچرز بناتے تھے اور پھر وہ ہم لوگوں کو پھر ہم اس کو کال کرتے تھے وہ آتا تھا اور پھر ہم لوگ اگلے سپورٹ پہ چلے جاتے تھے اسی طرح ہی میں نے سارے سپورٹ پہ آپ لوگوں کے لیے اسنا کلپس بنا لیے میں نے کہا چلیں جی آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ساری جو یادیں ہیں اور اتنی مزے کی چیزیں سارے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور موسم دیکھیں کیا سہانا موسم تھا ماشاءاللہ اور مجھے تو ویسے یہ موسم بہت ہی پیارا لگتا ہے پارش ہو بادل ہو اور دھوپنا نکلی ہو لیکن جی لوگ سارے سردیوں میں کہہ رہے ہوں گے یہ کیا ان کو تو دھوپی پسند نہیں ہے تو بہی ہر کسی کے اپنی مرضی ہوتی ہے تو مجھے دھوپی تھی زیادہ پسند نہیں ہے کیونکہ مجھے یہ موسم زیادہ اچھا لگتا ہے تو بس یہ دیکھیں اس میں بیٹھے ہوئے تھے جب ہم لوگ شیٹل سرویس میں تو اب تھوڑی سے سپورٹس پہ ہم جب پھر کے تقریباً ٹو آورز تک ہم لوگ جب واپس آنے لگے تو اب ہمارا دل نہیں چانا تھا تو پھر ہم نے اس پندے کو کہا کہ پلیز آپ ہمیں سہیل گیٹ سے باہر لے جائیں اور تھوڑا سو لمبا سا ہمیں چکر لگوا دے تو وہ کہتے ہیں چی آپ لوگ پہلے نہیں آئے ہوئے یہاں پر ہم نے کہا بھئی ہم لوگ بہت دفعہ آئے ہوئے ہیں لیکن اس گاڑی میں جو گھومنے کا مزہ ہے اس کی تو علاقی بات ہے نا تو پھر ہم لوگ سہیل گیٹ سے باہر بھی کافی لمبا سا ایک ٹوئر کر کے اور پھر رائیڈ لے کر اور پھر ہم واپس ہیں اس کے بعد جب گھار آئے ہیں تو یہاں پر ان لوگوں نے مرگیاں مغیرہ پالی میں ہیں درخت لگائے ہیں کافی زیادہ لیکن یہاں پر بہت زیادہ فروٹس کے درخت نہیں اگتے کیونکہ یہ پوٹوہاری علاقہ ہے اور یہاں پر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے اگر آپ کوئی پھلو مالا پودہ لگاتے ہیں یہ لوگ تو یہاں پر ہوتے ہی نہیں ہیں جب کوئی ایوینٹس ہوتے ہیں تب ہی یہ لوگ آتے ہیں جیسے محرم ہو گیا اور پھر اس کے علاوہ ایوینٹس پر ہوتے تھے تب ہی گیٹ ٹوگیدھر ہوتے ہیں اگر پومننٹ تو کوئی بھی یہاں پر نہیں رہتا اور پھر یہ دیکھیں ہم لوگوں نے سارے ٹیبل لگائے تھا کیونکہ ہوای دوست بس آنے والی تھی اپنی فیملی کے ساتھ اور پھر ہم لوگوں نے بہت ہی اچھا کھانے کا ارینج کیا ہوا تھا بار بی کیو وغیرہ کا ہم نے ارینج کیا ہوا تھا اس کے علاوہ بریانی بنانی تھی اور پھر ہم نے میں نے سیلرڈ چٹنی اور پھر پکوڑے بھی بنا دیا سوپ بھی بنا دیا مطلب کہ آپ کو پتے کہ جب ہم لوگ کھانا پکانے کے لیے کھڑے ہوں تو ایسے ہی دس بارہ ڈھیشے تو ایسے ہی بنا دیتے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بابا جی یہاں کے کیاٹیکر ہیں اور یہ ان بابا جی نے بہت زیادہ مستی کی تھی اور یہ انہوں نے کیا کیا وہاں پر جب لائٹ گئی ہے تو یہ بابا جی اپنے اوپر ایک چادر روڑ کے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ جنوں کی باتیں بہت زیادہ مشہور ہیں اور بہت زیادہ اس طرح کے کسے وغیرہ کسے کہانیاں بہت زیادہ کسے تو نہیں ہیں ریل باتیں ہوئی نہیں ہیں ساروں کے ساتھ تو وہ ولی یہ باتیں ہمیں سنا رہے تھے اور اتنے میں جی بابا جی جب لائٹ گئی ہے یہ تھوڑی دیر میں اپنے اوپر چادر ڈال کے اور سب کو ڈرانے کے لیے آگئے اور آپ یقین کریں جو سب بچیاں اتنا زیادہ ڈر گئی تھی اور مصطفیٰ جو چھوٹا ستا وہ بھی بہت زیادہ ڈر گیا تھا لیکن شکر ہے کہ وہ ٹھیک رہا اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے سارا کھانے کی ارینجمنٹ کی اور جی کھانا مکیرہ پھر ہم لوگوں نے لگایا تو میں زائرہ ادھر یہاں پر بیزی تھی پھر میں نے بچوں کو کہا کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ میرے لئے ساروں نے کلپس بنا دینا ہے تاکہ میں آرام سے جب ابھی تو میں آپ لوگوں سے ہیلپ کرا رہی ہوں بعد میں جب میں ویڈیو ایڈٹ کروں گی تو میں سارے کلپس ایڈ کر لوں گی اور یہ دیکھیں جی لکڑیوں کے اوپر کیا مزہ دار ہم لوگوں نے چیکن چیکن سوپ چیکن ویڈیٹیبل سوپ تھا بیسکلی یہ تھا اور کونس تو تھے نہیں ہم لوگوں نے اس میں ویڈیٹیبلز ڈالی تھی اور بہت ہی مزہ دار قسم کا سوپ بنا تھا اور یہ کھانا وغیرہ سپگیٹی جو ہے وہ میدوست نے کرائی تھی اس نے کہا کے چلو بھی میں بھی کچھ بنا کے ہی لے ہوں گی تو وہ بھی لے آئی سیلنڈ وغیرہ بنایا اور یہ بہت مزہ دار اور سب نے بہت زیادہ انجوائی کیا اسی طرح ہی پھر ہم لوگ پلان کر رہے تھے کہ اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ انشاءاللہ نیکس بھی کوئی پلان کریں گے اور اسی طرح ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھا سا ولوگ شیئر کر لوں گی ویسے تو میرا دل چاہتا ہے کہ جو میں سٹریٹ فود جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میرے دل چاہتا ہے کہ میں سٹریٹ میں جا کر فود کی جو ویڈیوز وغیرہ آپ لوگوں کے لئے بناوں اور مزہ دار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو انشاءاللہ میں ضرور یہ بھی کروں گی اور اس کے علاوہ میرا میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مزہ دار اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ ریسپیس شیئر کروں کیونکہ آپ کو پتہ ایک سیم کھانے جو ہوتے ہیں وہ تو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے بچے اور ان کو بھی نئی نئی مزہ دار چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو ہم لوگوں نے جو بار بی کیو کے مسالہ وغیرہ لگایا ہوا تھا اور سی کباب اور سب چیزیں اتنے مزے کی تھی سب نے بہت زیادہ مزہ کیا انجوائے کیا سب بہت زیادہ خوش تھے اور پھر نیکس دے بھی ہم لوگ اپنی دوست اس کے بچوں کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ یعنی کہ پوری جو شیٹل سرویس تھی وہ ہمارے پوری فیملی اس کے ساتھ بھری بھی تھی اور بہت ہی زیادہ مزایا اور وہاں پر وہ ایک بات ہے کہ سب جانتے بھی ہیں جو دادہ جی ہیں ان کو سب جانتے بھی ہیں تو بہت ہی زیادہ اچھا لگا اور سب لوگ بہت زیادہ رسپیکٹ دے رہے تھے اور بہت زیادہ سب نے انجوائے کیا بچے تو بہت زیادہ خوش تھے لیکن سردی بہت زیادہ تھی آپ کو پتہ ہے کہ اوپن ہے اور درخت بھی تھے اور فوق بھی تھی موسم بھی ایسا تھا تو ماشاءاللہ تھنڈ کا تو کمال ہی تھا اور پھر اس کے علاوہ پھر جب نیکس دے تھا ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم لوگوں نے بریکفاسٹ میں آملیٹ بنایا تھا اور پھر اس کے علاوہ یہ دیکھیں پانی وغیرہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا گرم کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور تاکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جس کو زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر پانی وغیرہ یوز کر لیتے ہیں اور تھوڑی گرمائش بھی ہو جاتی ہے اور سب بچے بہت خوش تھے اور میں اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ ڈیفرنڈ ریسیپیز بھی شیئر کرتی جاؤں گی اور ڈیفرنڈ بلوگز بھی شیئر کروں گی آپ سب لوگوں نے ضرور مجھے اپریشیٹ کرنا ہے اور مجھے انکریج کرنا ہے تاکہ میں اور زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ اس سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کھانا شیئر کرنے اور ریسیپیز شیئر کرنے کے لئے تو اس لئے آپ لوگوں نے ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تھانکیو ویری مچ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ